بسم اللہ ارمان رہی ہم سٹارٹ کریں گے بچوں یونٹ سکس میرے گھر کے آس پاس جو جگہیں ہیں وہ کون سی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں مومنہ مارکٹ جا رہی ہے اپنے بھائی کی پارٹی کے لیے کچھ چیزیں لینے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ وہ مارکٹ جا رہی ہے اس نے اپنے گھر کے باہر دیکھیں گے سب سے پہلے وہ کریانے کی دکان پہ گئے انہوں نے کچھ جوس لیے دودھ اور پتی لیے رات کے کھانے پہ جو پارٹی تھی اس کے لیے تو باہر نکل کے مومنہ نے کیا دیکھا کہ یہ ایک بورڈ لگا ہوئے اس پہ لکھا ہے یہ کسی ٹیشو پیپر کا اشتہار ہے تو اس نے پھر اپنی والدہ سے پوچھا کہ ماما ان جو بڑے بورڈ ان کے اوپر کیا لکھا ہوئے تو اس کی ماما نے کیا بتایا کہ یہ مختلف جو پروڈکٹس ہیں مختلف چیزیں یہ ان کا اشتہار ہے وہ بورڈ کے اوپر لگے ہوئے اس کے بعد وہ بیکری بھی گئے جہاں سے انہوں نے ڈبل روٹی کوکیز اور مٹھائیاں لیں ماما کین اینڈ بھائی کین ای بھائی فیو کپکیکس فار حامد بھائی وہاں پہ مومنہ نے ماں سے پوچھا کہ کیا میں کچھ کپکیک اپنے بھائی کے لیے لے سکتی ہوں شور ڈیر تو ماں نے کہا کیوں نہیں بلکل لے سکتی ہو مومنہ نے پھر اپنی ماں کو کہا کہ مجھے کھلانوں کی دکانوں پہ اور کتاب کی دکانوں پہ بھی لے کے جائیں وہ اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ گفت لینا چاہی تھی اور اس کو جو ہے وش کرنے کے لیے کارڈ دینا چاہی تھی تو وہاں پہ اس نے جا کے دیکھا کہ بہت سی ایک بڑی ورائیٹی ہے کارڈ کی پڑی ہوئی ہے کھلانوں کی اور رنگ بھرنگی چیزوں کی تو بک سٹور پہ جا کے اس نے سوال کیا کیا کہتی ہے ماما کہ آپ جو ہے وہ کون سے جو ہے گفت لینا چاہی ہیں حمد بھائی کے لیے تو ماما نے بتایا کہ میں اس کے لیے جو ہے وہ کچھ کھلانے خریدنا چاہی ہوں اچھا کھلانے لے کے تو پھر وہ کہاں پہ گئیں آفٹر بائنگ ڈا گفت گفت خریدنے کے بعد مومنہ اینڈ ہر مدر گو ٹو دا فلاور شاپ ٹو گیٹ سم فریش فلاورز تازے پھول لینے کے لیے پھر وہ جو ہے وہ پھولوں والی دکان پہ گئیں اور وہاں جا کے کیا اس نے پوچھا کہ ویٹ اس پھولوں کی قیمت کیا ہے دکاندار نے پھر جواب دیا دیز آر آف روپیز ففٹی یہ پچاس روپے کے پھول ہیں آخر میں کیا کیا وہ کپڑوں کی دکان پہ گئیں کچھ نئے کپڑے خریدنے کے لیے مومنہ نے سفید ران کا ایک جو ہے وہ نئے فراک لیا اور اس کی ماں نے جو ہے وہ نئے شلوار کمیز لی حامد کے لیے آخر میں پھر وہ گھر میں واپس آگئیں اور پارٹی کی تیاری جو ہے انہوں نے شروع کر دی لک ماما دیکھ بلو ڈریس اس سو بیوٹی فور وہاں پہ مومنہ نے اپنی ماں سے کہا کہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ڈریس ہے جو نیلے رنگ میں ہے ییس اٹ اس ہاں بالکل تو بچوں مومنہ نے گھر سے باہر آج کھاں کھاں پہ گئی وہ گراسری شاپ بھی گئی وہ بیکری پہ گئی بک سٹور پہ گئی پھر وہ فلاور شاپ پہ گئی اور آخر میں وہ گارمنٹ شاپ پہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے گھر کے بعد مختلف شاپس ہیں جن پہ جا کے شاپنگ کی جاتی ہے